بھنٹ بھارت کے ہردراج مدھ پردیس کا ایک خوبصورت پراشین سہر ہے جو اپنے احتیاسک پردست کے ساتھ ساتھ بیبن پرکرتک خجانوں کے لیے پھہمس ہے یہاں بہنے والی چمبل اور سندھ ندیاں اس اسطلقی مٹی کو بجاؤ بنانے کا کام کر دی ہیں فصلوں اور ان بنصفتیوں کے لیے یہ ایک انکول جگہ ہے اس لیے آپ یہاں ہرے برے پردست کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سہر اپنے دھارمک اور احتیاسک مہتوں کے کارڈ زیادہ لوگ پری ہے سیعلانی یہاں عتیت سے جڑے ساتھشیوں اور مندروں کا بھرمڈ کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو آئیے اس خاص بیڈیو میں جانتے ہیں یہاں کے سب سے خاص اسطحانوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے اٹیر کا قلعہ بھنڈ بھرمڈ کی شروعات آپ یہاں کے احتیاسک قلعے سے کر سکتے ہیں آپ یہاں کی پراشین اٹیر پھوٹ کو دیکھ سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ قلعہ 1664 سے 1668 کے آسپاس بنایا گیا تھا لیکن اب یہ جیڑ سیڑ عوستہ میں موجود ہے پھر بھی یہاں آپ اٹیاس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس قلعے کا بھرمڈ کر سکتے ہیں اس قلعے کو چمل ندی کی گھاڑیوں میں بنایا گیا تھا قلعہ پیسر کے کئی حصے دیکھنے لائک ہیں جن میں کونی درباجہ بارے کھمبہ محل ہاتی پر اور آدھی سامل ہیں آپ یہاں پر بدن سین کا محل راجہ کا محل اور رانی کا محل بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اب نمبر دو پر بات کرتے ہیں گوہت کا قلعہ اٹیر پھوٹ کے علاوہ آپ یہاں گوہت کا قلعہ بھی دیکھ سکتے ہیں گوالیر سے ماتر 45 کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے قلعہ آنے والے سیلانیوں میں کافی فیمس ہے گوہت کا قلعہ 1505 میں جار ساسک رانہ سنگھ دیو دوارہ بنوائی گیا تھا لیکن اس کا پورا نرماڈ ان کے بعد کے ساسکوں نے پورا کیا یہ قلعہ جار ساسکوں کی سوارکہ پرتیق ہے یہ ایک گولاکار قلعہ ہے جسے رڈنیتک کارڈوں سے بنائے گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قلعے میں گیارہ دوار ہیں اور پرتیق کے نام اسطحانی گاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے قلعے کے بھیتر کئی سرچنائیں موجود ہیں جنہیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اب دوستو نمبر تین پر بات کرتے ہیں ماتا ریانوکا مندر کی احتیاسک اسطلوں کے علاوہ آپ یہاں پہ دھارمگستانوں کے بھی درسن کر سکتے ہیں آپ یہاں ماتا ریانوکا مندر کے درسن کر سکتے ہیں بیر یودہ اسی پرسرام کے جنمستان کے روپ میں سمانت یا مندر ماتا ریانوکا کو سمرپت ہے پرانک اتھا کے انسار پرسرام کے پتا نے اپنی ماں کا سر کاٹنے کا عادیس دیا چونکہ یہ ان کے پتا کا عادیس تھا اس لیے پرسرام کو یہ پالن کرنا پڑا مانا جاتا ہے کہ پتا نے پسند ہو کر جب پرسرام کو بردان مانگنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی ماتا جندہ چاہیے پرانک مہتوکی کارڈ یا اسطحان سے دالوں کے ساتھ ساتھ پریڈکوں دوارہ بھی دیکھا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر چار پر بارہ نسو کا جین مندر کے بارے میں ہندو دھارمگستانوں کے ساتھ ساتھ آپ یہاں بارہ نسو کے جین مندروں کے بھی درسن کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس جین مندر کا نرماڈ بھگوان مہابیر کی یاترہ کی خوشی میں کیا گیا تھا یہ ساندار مندر ہے جو اپنی انوکھی بستکلا کے لیے جانا جاتا ہے اپنی خوبصورتی کے کارڈ یا مندر مکھ کے پریٹن اسطحوں میں بھی سامل ہے آدمی ایک و مانسک سانتی کے لیے آپ اس اسطح کا بھمڑ کا پلان بنا سکتے ہیں دوستو سب سے آخر میں بات کرتے ہیں بن کھنڈی سور مندر کے بارے میں ان اسطحوں کے علاوہ آپ بھنڈ میں برسد بن کھنڈی سور مندر کے درسن کر سکتے ہیں بھگوان سیب کو سمر پہ دیئے مندر بھارت کے سب سے پرانے مندروں میں گنا جاتا ہے اتیاز سے جوڑے ساچ بتاتے ہیں کہ اس کا درماڈ 1145 اس بھی میں سخت سالی ہندو راجہ پرتویرہ چوہان نے کر بایا تھا اس مندر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اکھنڈ جوتی جو کی کئی برسوں سے لگاتا جل رہی ہے اس مندر میں ہر سو امبار مہا آرتی کا آئیوجن کیا جاتا ہے جس میں سامل ہونے کے لیے اسطحانیل لوگوں کے ساتھ ساتھ دور دراج سے بھی ست دالو آتے ہیں مہاں سے براتری اس سب کے دوران یہاں ہر سال ایک بڑا ہی بھبے ملا آئیوجن کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے برنڈ میں گھونگنے کے پرموگستان آپ کو کیسے لگے اور ان میں سے کون سا اسطحان آپ نے گھوما ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دھنے بعد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند